چیرون پاکستان فارکس ایکسچینج اسوسییشن ملک بوستان کہتے ہیں سٹیٹ بینک کا فیصلہ خوش آئند ہے آنے والے جنہوں میں ڈالر کا ریٹ مزید کم ہوگا جس سے ملک کو فائدہ پہنچے گا پاکستان کے اچھے دن آنے والے ہیں جنرل سیکیٹری ایکسچینج کمپنیز اسوسییشن آف پاکستان زفر پراچہ نے بھی سٹیٹ بینک کے فیصلے کا خیر مقدم کیا کہا اس سے روپے کی قدر میں اضافہ ہوگا فائدہ پہنچنا شروع ہو گئے آج ہی ڈالر کا ریٹ آپ نے دیکھا دو روپے گر گیا ٹو ایٹی نائن سے کم ہو گیا ٹو ایٹی سیمن ہو گیا اور یہ بہت بڑی خوشکبری ہے ملک کے لیے اور اس کے علاوہ یہ ہمارا درینہ مطالبہ تھا اور میں سٹیٹ بینک سے بات ہوئی تھی اور اسحاق ڈالر کا ریٹ یو ٹن کیوں لی ہے دوبارہ پڑھ گیا اس کی وجہ بتائیں دو ستر سے کم ہو گیا دوبارہ دو ستر نو اپے ہو گیا تو میں نے انہوں نے بتایا ایک تو ڈالر پری مارکیٹ میں مل نہیں رہا جس کی وجہ سے گیپ پڑھ گیا اور پری مارکیٹ میں کمرشل بینک ڈالر دے نہیں رہے تھا ہم ہمیں مروانی فرمائے ہمیں اجازت دیں ہم ڈائریکٹ ایمپورٹ کر لیں تو کال ہماری میٹنگ تھی ایڈیکٹیو ڈائریکٹر ملک محمد علی صاحب سے اسٹیٹ ریکٹر گورنر صاحب کی عدیت پر تو انہوں نے کہا لے یہ اس چیز کو ہمارک مطالبے کو تسلیم کرتے ہوئے سرکولر جاری کرتی ہے جس کا نتیجہ پوزیٹیو نکلے اور آنے والے دنوں میں آپ دیکھوں ڈالر پری مارکیٹ میں ملکیٹ میں ملکیٹ گا یہ جو فیصلہ ہے یہ بہت خوش آئند ہے اور میں اس کو ویلکم کرتا ہوں اور جو ڈالر کی فیزیکلی جو شارٹیج تھی وہ اسٹیٹ بینک نے کل آلاؤ کر دی ہے ایکسین کپنیز کو کہ آپ جو اپنی کرنسیز کو ایکسپورٹ کرتے ہیں اور آپ اس کے اگینسٹ میں ففٹی پرسنٹ جائز ڈالر لے کے آ سکتے ہیں تو اس سے یہ ہوگا کہ جو ایک جو لیکوڈیٹی کرنس تھا اور خاص طور پر جو ڈالر کی شارٹیج تھی وہ پوری ہو جائے